ایک بات آپ کو کہوں گا اس کو بھی دھیان سو کہ جو ہم خرافات پر اور بدعات پر پیسہ خرچہ کرتے ہیں اس پیسے کو اٹھا کے آپ وہ سادات کرام جو مالدار نہیں ہے ان پر خرچہ کرتے ہیں وہ علماء کرام جو مالدار نہیں ہے ان پر خرچہ کرتے ہیں اس سے کیا ہوگا خرافات اور بدعات کے بارے میں توجہ کرنا دو گروپ ہیں ایک گروپ کہتا ہے جائز ایک گروپ کہتا ہے ناجائز جو گروہ جائز کہتا ہے وہ بھی صرف جائز ہی کہتا ہے نہ فرض کہتا ہے نہ واجب کہتا ہے نہ سنت کہتا ہے نہیں کہتا نا جو جائز ثابت بھی کرنے خرافات کو تو صرف جائز ہی کہہ سکے گا فرض نہیں کہہ سکے گا واجب نہیں کہہ سکے گا لیکن بھائیوں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا تو اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جب تک تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور آپ کو بتاؤں خاص طور پر سادات کی خدمت وہ جو مالدار نہیں ہیں مستحیت ہیں یہ نہیں کہتا غریب ہیں میرے اندر اتنی عمد نہیں کہ میں کسی سید کو غریب کھوں گا لیکن سادات جو مالدار نہیں ہیں مالدار اگر آپ ان کی خدمت کریں تو ہوگا کیا دو تین باتیں سننے بات ختم کرتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی حج کو جارہت حج کا ارادت اور حج کے ارادے میں آپ نے یہ تیہ کیا کہ میں نے حج کو جانا ہے پوری تیاری ہو گئی ارادہ بن گے حج کو جانا ہے عبداللہ اتنے مبارک کو پتا چلا کہ میرے پڑوس میں ایک سید ساب رہتے ہیں اور وہ اس وقت تو تھوڑا پریشان حالیں حالات کے ستائے ہوئے اور حالات کے مارے ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ پڑوسی ہے سید ہے میں ان کے نانا کے یہاں جاؤں میں حج کے لئے جاؤں اور ان کو بھوکا پیاسا تڑپتا بلکتا چھوڑ کے جاؤں تو انہوں نے کیا کیا اس سال حج نہیں کریں گے انشاءاللہ اندہ پھر کبھی دیکھیں گے حج کی پوری رقم اٹھا کر وہ سید ساپ کو دے دیا اور اس کے بعد آسو پوچھتے ہوئے اب صبر کرتے ہوئے رہ گئے جب حج سے کافلہ واپس آیا تو لوگ ملاقات کرتے تھے تو عبداللہ اتنے مبارک لوگوں کو کہتے تھے مبارک ہو حج تو لوگ بھی کہتے تھے عبداللہ آپ کو بھی مبارک ہو آپ کو بھی مبارک ہو حضرت عبداللہ ابن مبارک سوچتے یا اللہ میں گیا نہیں لیکن جو آتا ہے مجھے حج کی مبارک بات دیتا ہے اسی فکر میں تھے آنکھ لگی تو خواب میں غیب سے ندائی کوئی کہنے والا کہتا ہے عبداللہ ابن مبارک تو نے میرے نبی کے شہزادے کی مدد کے لیے حج کو ملتوی کر دیا تو تیری یادہ اتنی پسند آئی کہ ہم نے تیرا ہم شکل ایک فرشنہ پیدا کیا ہے جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا اور اس کا سواب تجھے ملتا رہے اس لیے اللہ اس لیے اس لیے خرافات کی طرف خرچ کرنے کی بجائے اپنے سادات جو مستحید ہے ان کے لئے خرچ کرو ایسے سادات ہیں میں نے کئی جگہ دیکھا کوئی سبزی بیچ رہا ہے کوئی آٹو چلا رہا ہے ایسے نہیں ہیں اس ساری چیزیں مسلمانوں ہمیں اس کی طرف گوھر ترجیحات کی طرف گوھر کیجئے جہاں خرچ کرنے کا زیادہ فائدہ ہے اس کی طرف بلکہ امام علیہ السلط ایک حدیث لکھتے ہیں آئیے اس حدیث کو بھی سنیں کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے بنو حاشم پر احسان کیا ان کی خدمت کی ان کی مدد کی آقا فرماتے ہیں مجھ پر واجب اور لازم ہیں کہ جس نے بھی میری آل کی خدمت کی مدد کی نصرت کی حمایت کی محبت کی آقا فرماتے ہیں مجھ پر واجب ہے لازم ہے کہ اس کا صلاح میں اس کو قیامت میں دوں گا جب وہ مجھ سے ملے گا یہ حدیث لکھنے کے بعد میرے امام کہتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے سنیوں دوڑوں اور سعداد کی خدمت کر لو اس لیے کہ نبی کس کس کو ملیں گے کس کس کو نہ ملیں گے ہلا گنوان ہے لیکن جنہوں نے آل نبی کی خدمت کی ہوگی اس سے ملنے کا وعدہ مصطفیٰ جانِ رحمت فرما رہے ہیں گویا کہ اور لوگ حضور کو ٹھونے گے اور حضور اپنی آل کی خدمت کرنے والے کو سلح عطا فرما رہے ہوگے لکا کا شراب عطا فرما رہے ہوگے اس لیے میری گزارش ہے ہم نے اپنے پیسوں کو روپیوں کو بہت زائی کیا خرافات پر بداعات پر کیا خرافات ہے کیا بداعات ہیں اپنے علاقے کے مستند معتبر علماء اور مفتیانِ کرام کے پاس بیٹھو اور بیٹھ کر کے سیکھو کہ کن خرافات سے اور بداعات سے بچنا ہے اور کونسی چیزیں اہل سنت و جماعت سے ہیں جیسے کہ لوگ تو شربت پلانے کو بھی بیدت کہہ دیتے ہیں آپ سے کہتا ہوں کہ بھئی شربت پلانا کونسی بیدت ہے میرے امام لکھتے ہیں وہ بھی کا دلیل دی فرمایا جب کتے کو پانی پلانے پر جنت مل سکتے ہیں تو امامِ علی مقام کے نام پہ اگر مومنوں کو شربت پلایا جائے تو پھر اس کا صلح کیا ہو جائے یہ ساری چیزیں کرتے رہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے